یہ جو آج کل ویسٹرن سوچیں انسان کے ذہنوں میں آ رہی ہوتی ہیں کہ دین کے پاس اس کا جواب نہیں ہے دین کے پاس اس کا جواب نہیں ہے دین پرانا ہو گیا ہے یہ سب دھوکہ ہے illusion ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یا تو دین صحیح طرح سمجھا نہیں یا تو دین پڑھا نہیں جو دین اتنا دقیق ہو اتنا فوکسٹ ہو کہ آپ کو بیت الخلا میں جاتے وقت پہلا پاؤں کونسا رکھنا ہے سوتے وقت کس کروڑ پہ سونا ہے کھاتے وقت کس طرح کھانا ہے یعنی ہر معاملات میں اس سے ڈیٹیل سسٹم کوئی نہیں ہے دنیا کے جتنے بھی نظام آئے جتنے بھی آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں چلے جائیں چاہے وہ فرنچ ریولوشن ہو چاہے وہ انسان جتنے بھی قانون بنائے انسان کے سارے قانون اس کے فائدے کے لیے انسان جو بھی قانون بناتا ہے یا اپنے فائدے کے لیے یا اپنے اطراف کے لوگوں کے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو لیکن جو خدا نے قانون بنایا ہے وہ انسان کو خلق کر کے قانون بنایا ہے خدا جانتا ہے اس کو کیا چیز اچھی لگتی اس کو کیا چیز بوری لگتی ہے کیا اس کو نقصان دے کیا اس کے لیے اچھے دنیا کی کوئی مشین انسان کے وجود میں حسد کی پرسنٹیج نہیں بتا سکتی کینے اور بکس کو نہیں بتا سکتی کہ اس کے اندر کتنے لوگ مریض جاتے ہیں ڈاکٹروں پر یہ تو آپ ڈاکٹروں پر جاتے رہتے ہیں انسان ڈاکٹر بھی شاید بیٹھے میں ہوں گے یہاں سائکیٹریس بھی ہوں گے شخص آتا ہے کوئی آتا ہے مریض ہے مشکل میں ہے چیک اپ ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ سیٹی سکین سونوگرافی کوئی بیماری نہیں ہے اس کو سب ٹھیک ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے میں مریض ہوں اب دنیا کی کوئی چیز دل کو سکین نہیں کر سکتی کہ اس کو مرض کیا ہے سوائے اسلام کے اسلام بتا سکتا ہے کہ اس کو کیا مرض ہے اسی لئے پروردگار نے قرآن میں رشاد فرمایا کہ ہم نے جو انبیاء بیجے ہیں وَيُزَكِّهِم تاکہ تمہارا تذکیہ کریں تمہیں پاک کریں کوئی اور تمہیں پاک نہیں کر سکتا تمہاری اندر کی گڑھ بڑھ کو اب یہ سکینر کیسے پتا چلے گا یہ علیہ خدا یہ بعض وقت انسان کو دیکھ کے پتا دیتے ہیں کہ اس کی حالات کیا ہے کیونکہ جب انسان کینہ اور بغض رکھتا ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا ہے انسان حسد کرتا ہے انسان غیبت کرتا ہے انسان کسی سے کوئی اندر کٹھن رکھتا ہے یہ انسان کو کئی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے اور آج معاشرہ زیادہ تر انہی چیزوں میں مبتلا ہے جانے محترم کیونکہ ہم اپنی مرضی سے دین کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں دین ہم نے اپنی مرضی کا رکھا ہوا ہے یعنی جتنا مجھے فائدہ ہے میرا اتنا دین ہے اور عجیب دور آگیا ہے پہلے تو ہوتا تھا کہ یا آدمی برا ہے یا اچھا ہے تیسری چیز نہیں ہوتی تھی ابھی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ظاہری دیندار ہے ظاہرن طور پر دیندار ہے داڑی بھی رکھی ہوگی تصویر بھی آدمے ہوگی انگوٹی بھی آدمے ہوگی زہرتوں پہ بھی جا رہا ہوگا حج بھی کر گیا ہوگا لیکن دھوکہ حق کھانا چوری خواتین باہجاب باپردہ سب کچھ دین لیکن غیبت خاندان میں اختلاف آپ کرا کے دیکھ لیں آپ دیکھ لیں مہاشر میں میں وہ مارس کی تو باتیں کر نہیں رہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی ظاہری طور پر اتنی دین کی بندہ باتیں کرے گا آپ بولے کہ یار اس سے تو بڑا دینداری کوئی نہیں ہے اس سے تو بڑا امام زمانہ کو ماننے والا کوئی نہیں ہے لیکن جہاں آپ اس سے کوئی معاملہ کریں گے جندگی میں آپ کو لگے گا یہ تو جھوٹ ہے دوکہ ہے کیونکہ ہم دین اپنے فائدے کے لئے استعمال کر رہے ہیں اور یہ بہت خطرناک ہے اس لئے امام حسین علیہ السلام ارشادت فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد اس لئے امام نے فرمائے کہ دین تمہاری زمان میں رکھا ہوا نوالا ہے جب تم پہ بنتی ہے تم اس کو نگل لیتے ہو